وکس اپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت سے پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آنے کا خوف ہے تو جس طرح سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے معاملات کرکٹ میں سامنے آتے رہے ہیں محمد عامر، محمد عاصف، سلمان بٹ پالا معاملہ بھی زیادہ پرانا نہیں ہے محمد عامر تو خیر ٹیم میں واپس بھی آ چکے ہیں تو اگر ایف آئی اے سلسلے میں تحقیقات کرتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر ایک اگزامپل سیٹ ہوگی آنے والے لوگوں کے لیے اور جو گزشتہ گزر چکے ہیں ان کے بھی اگر نام سامنے آتے ہیں تو کم از کم عبرت تو حاصل ہوگی اس سے بلکل زیشان صحیح آپ نے کہا ہر آدمی کا یہ موقع ہے کہ ایف آئی اے کو اس بات دخاق حاصل ہے کہ وہ انکواری کر سکتا ہے آپ دیکھیں ماضی میں محمد عامر کو ہمیرو بنا کر لے کر آئے جیل کی سلافوں کے پیچھے رہے ہیں ان کا اوستیلیا نیزلینڈ کا ویدہ لگوا ہے تو اس پر کوئی تباہت نہیں ہے ایف آئی اے جو ہے پیڈل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اور اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کتنا خائف کیوں ہیں ایف آئی اے کی اس انویسٹیگیشن سے چند پردہ نشینوں کے نام سامنے آنے کی تفقیق ہے جس کی وجہ سے پی سی بھی ڈر رہا ہے یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے بیک سب آپ ساتھ رہے گا سید یوردین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس اینلیسٹ ہیں ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے بہت شکریہ نیوردین صاحب آپ کے وقت ہی بتائے گا کہ چودری نصار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے اس خود یہ تحقیقات کر رہا ہے اور ایف آئی اے کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ان معاملات کی تحقیقات کر سکتا ہے پی سی بھی نہیں چاہتا کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے اس تمام تر معاملے کو کیا بجاہ ہے آپ کے خیال میں ایسی کون سی بجاہ ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے پی سی بھی کا ایسا ایٹیٹیوڈ ایسا بیہیوئر دیکھنے میں آ رہا ہے دیکھیں میں پی سی بھی کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں عرض کرتا ہوں لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایف آئی اے جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا حصہ ہے اور میں نے تو شروع میں ہی کہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ آئی اے سائی کو بھی انبالو کریں اس طرح کہ آج جوئی نسا صاحب نے فرمایا کہ اس کی جڑے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی ہیں تو یہ معاملہ جو ہے بہت سنگین ہے اور اس میں بہت زیادہ کہہ رہی ہے لیکن جس طرح اور بھی تجزیہ کار اور مردہ صاحب نے بھی فرمایا کہ پی سی بی میں بھی انکوائری ہونی چاہیے اور وہ انکوائری جو ہے وہ اگر آئی اے سائی اور ایف آئی اے کی جوائنٹ ٹیم کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا